اسلام علیکم میں کوئی فانیش ایڈ وائزر ایکسپرٹ نہیں ہوں یہ تمام معلوماتی ایٹرنیٹ اور میری ذاتی تحقیق اور مطالب پر مبنی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے میرا آپ کو مشوہ ہے کسی بھی قسم کی انویسمنٹ سے پہلے اپنی طور پر ریسرچ اور معلوماتی کٹھی کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہم آپ کی کی گئی کسی بھی انویسمنٹ کے نافع نقصان چوری وغیرے کے ذمہ دار نہیں ہوں گے یہ ویڈیو صرف آپ کی معلومات کے لئے بنا جا رہی ہیں تو چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف سب سے پہلے اگر آپ کو میری وائس میں یہاں بیک گراؤنڈ ساؤنڈ کچھ آ رہا ہو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ باہر بارش ہو رہی ہے اور اس کا ساؤنڈ اس ویڈیو میں بھی آ رہا ہوگا بادلوں کے گرجنے کی آواز بھی آ رہی ہوگی تو اس کے لئے سوری اس کو میں ریمویو نہیں کر پاتا نیر پر کر پاؤں گا تو اس لئے اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو اپنے والم کو تھوڑا کم کر لیں تو پھر میری آپ کو وائس پلکل کلیر آئے گی اور بیک گراؤنڈ تھوڑا کم پیل ہوگا آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اپنے بائنس والٹ سلیٹڈ کے ہم نے بائنس والٹ میں اگر ہم نے ملٹیپل اکاؤنٹس کریئٹ کیوں ہوں تو ملٹیپل اکاؤنٹس کو ہم کیسے ریمویو کر سکتے ہیں یا ڈلیٹ کر سکتے ہیں ساری انفرمیشن میں نے آپ کو اس ویڈیو میں دینی ہے آپ نے اس ویڈیو کو اند تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ آپ کو پروپرلی سمجھ جائے اور اگر آپ کو سیم یہی انفرمیشن انگلیش میں چاہیے تو میرے دوسرے چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں کرپٹو والس انفو کو تو میں یوں کرتا ہوں کہ میں اپنے روم کی ایک جو ہے کھلکی کو بند کر دیتا ہوں تاکہ آواز کل کل کریئر آپ کو تک آئے مجھے امید ہے کہ آپ بیک گرانڈ پر تھوڑی سی آواز کم ہوگی ہوگی بارش کی تو آج اس ویڈیو میں ہم کر رہے ہیں ڈسکس ریموک کرتے ہیں اکاؤنٹس کو تو کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم اپنے اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں ہمارے پاس یہ اکاؤنٹ کا آئیکن ہے ہم اس کے پر جا کے سمپل کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ جا کے انٹرپ پیس کرنا ہے ہم نے پیسورٹ کو انٹرپ کر لیا یہ پیسورٹ انٹرپ جب آپ نے کر لینا ہے یہاں پہ انلوک کی اپشن آریا آپ نے انلوک کر لینا ہے اب آپ نے جب یہاں پہ انلوک کرنا ہے ویسے تو ہم نے کل کی ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا اگر ہم لینا ہے تو ہم نے کسٹم ٹوکن کو ایڈ کرنا سیکھا تو یہاں پہ یہ رکھیں کسٹم ٹوکن ہم نے ایڈ کیے تھے آج ہم سیکھ رہے ہیں اکاؤنٹ کو کیسے ریمو کرنا ملٹیپل اکاؤنٹ سے یہاں پہ اگر ہم جائیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس یہ اکاؤنٹ ہے یہی والا اکاؤنٹ ہے بیسے ہمارے پاس دو اکاؤنٹس ہیں ان دونوں میں سے ہمارے پاس جو مین اکاؤنٹ ہو وہ یہ والا اکاؤنٹ ہے یہ مین اکاؤنٹ ہے اور جو دوسرا اکاؤنٹ ہو جو ہم نے ملٹیپل کے لئے سپر میں دو چار کریٹ کر دیتا ہوں جیسے آپ کو سمجھ آ جائے تاکہ تاکہ پھر موک کرنا ایزی ہو جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس چار اکاؤنٹ ہیں ایک دو تین اکاؤنٹ ہو جو ہم نے کریٹ کیا اور ایک اس کا مین اکاؤنٹ ہے یہاں پہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ نے کیسے ان کو جو ہے ڈیلیٹ کرنا یا ریموو کرنا تو ریموو یا ڈیلیٹ کرنے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے آپ نے کام کرنا ہے مینج میں جاکا ان سب کی پرائیوٹس کی کو لینا ان سب کی پرائیوٹس کی کو کیسے لینا مینج میں جانا اپنے یہاں پہ دیکھیں یہ اکاؤنٹ ہے اس کی پرائیوٹس کی کو اگر آپ نے حاصل کرنا ہے تو یہاں پہ کلک کریں گے سمپل یہاں پہ پیسپرٹ انٹر کریں گے اور نیسٹ کر دینا ٹھیک ہے نیسٹ کر دیں گے تو یہ پرائیوٹ کیس کو آپ نے کافی کر لینا کافی کرنے کے بعد نوٹ پیٹ کی فائر اوپن کرنی ہے اور یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر کر لینا برڈ ٹو ٹھیک ہے پھر اکاؤنٹ نمبر برڈ جو ہے 3 کر لیا یا 1 کر دیتے ہیں موپر والے کو 1 کر دیتے ہیں وہ 0 تھا نا اس کو ہم 1 کر دیتے ہیں اور اس کو ہم 2 کر دیتے ہیں ٹھیک ہے 2 کر دیا 2 کرنے کے بعد سوری وہ دسپیر ہو گیا دوبارہ آپ کلک کر دیتا ہوں مینج میں جانا آپ نے یہاں پہ دیکھیں یہ 3 نمبر ہے یہ 4 نمبر ہے انا سے کافی کرنا اس کی بھی پرائیوٹ کی کو آپ نے حاصل کر لینا یہ ریموو کرنے سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں کیونکہ کوئی سے بھی اکاؤنٹ کی کبھی بھی ضرورت آپ کو پڑھ سکتی ہے یہاں سے کافی کیا لوٹ پیٹ کی فائل اپن کی یہاں پہ پیسٹ کر لیا یہ آپ کے پاس ہو گیا اب آپ کو میں سمجھا دوں اب آپ نے جب بھی کوئی اکاؤنٹ کو ملٹیپل اکاؤنٹ کو ریموو کرنا ہو تو اس کے لئے کیا کرنا یہ اکاؤنٹ بیسے ریموو نہیں ہوں گے یہاں سے کوئی آپشن نہیں ہے ریموو نہیں ریموو کرنے کے لئے آپ نے سیٹنگ میں جانا یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا آیا رہا ہے سیٹ فریسی سب سے پہلے اپنے سیٹ فریسی لینے یہ سیٹ فریسی اگر تو آپ کے بیک اپ پڑا تو بیلن گوڈ ہے اگر نہیں تو کوئی بات نہیں آپ اس کو بیک اپ لے لیں پہلے if you ever change براؤزر اور move computer you will need to سیٹ فریسی to access your accounts save them somewhere save and secrets تو ہم اس کا بیک اپ لے لیتے ہیں ہم نے جائز کا انٹر کر دیئے پیسٹرٹ اور یہاں سے کنٹینو یہاں سے ہم سی ٹریسز کو کوپی کرتے ہیں کنٹول سی نوٹ پیڈ کی فائل اوپن کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بیک اپ کر لیتا ہے یہ ہمارے پاس بیک اپ آگئے ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے اور کلوز کرنے کے بعد اس کو ہم لگ اوٹ کریں گے یہاں پہ دیکھیں اپشن آرہی کی لگ اوٹ کی ہم نے اس کو یہاں سے جا کے لگ اوٹ کر دینا ہے جب آپ اس کو یہاں سے لگ اوٹ کریں گے یہاں پہ آپ کے پاس اپشن آرہی ہے دوبارہ پیسورٹ کی لیکن ہم پیسورٹ نہیں دینا چاہتے ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں ہم اپنے والٹ کو فریسز کے ذریعے ریکاور کرنا چاہ رہے ہیں تب ہمارے ملٹیپل والٹ وہاں سے غائب ہو جائیں گے تو ہم یہاں سے جا کے اپشن دیکھیں ٹرائے اینا در میتھرڈ اور یہاں پہ آرہا ہے ری سیٹ یور والٹ اور کریئیٹا والٹ تو ہم نے اپنے والٹ کو ری سیٹ کرنا ہے اور تاکہ ہم اپنے ریموو کر دیں اکاؤنٹ کو تو یہاں پہ جا کے اس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ لکھا ہے ری سیٹنگ ڈی اکاؤنٹ ویل کلیر آل یور والٹ سٹیٹا پیس میک شور یو ہے اوڈجنل سیٹ فریسز ڈیس ایمپورٹڈ اکاؤنٹ بیفور کنٹینو تو آپ جو ہم ہم امپورٹ کر رہے ہیں اکاؤنٹ اس سے پہلے ہمیں سیٹ فریسز کا ڈیٹا لے لینا جو ہم لے چکے ہیں پرابیٹ کی بھی ہم نے لے لی ہیں تاکہ ہمیں کوئی ایشو نہ ہو یہ آپ کو اس لئے میں نے پہلے ہی فریسز لے لینا اور پہلے ہی ہم نے پرابیٹس کی لے لینا ہم نے اس کو یہاں سے کانٹینو پہ جو جا کے کلک کر دینا یہاں پہ کانٹینو کا بٹن آ رہا ہے اس کے اوپر ہم نے جا کے کلک کرنا ہے اور یہاں پہ دیکھیں سیٹ فریسز جو پڑے گی اب ہم نے سیٹ فریسزز کے لی کیا کرنا ہے یہاں پہ ہم نے جانا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے سیٹ فریسز ہیں کو کوپی کرتا ہوں اور یہاں پہ جا کے اس کو میں پیسٹ کر دیتا ہوں کیا میں پیسٹ کروں گا تو یہاں پہ جا کے ہم نے پیسور دینا سٹرانگ پیسور دینا جیسے سٹرانگ پیسور آپ کے بینک کاؤنٹ کو آتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ سٹرانگ پیسور دے رہا ہوں میں اور جب آپ سٹرانگ پیسور دیں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس ساری لائنز جو ہیں وہ گرین ہونی چاہیے یہ ساری لائن گرینز ہیں دیکھیں میرا پیسور سٹرانگ ہے آئی ہاپ پہ کلک کر دینا ساری چیزیں آپ نے ریڈ کرنے کے بعد سمپل اس ڈیٹ آپ نے یہ جو ری سیٹ کی اوپشن ہے اس ری سیٹ کی اوپشن کے اوپر آپ نے کلک کر دیں کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا مین واپس اکاؤنٹہ کاؤڈٹ کرتا ہوں میں مین ہمارا اکاؤنٹ جو ہیں وہ اپس آ گیا واپس آنے کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ پروفائل ایری ہے ہم پروفائل ایری میں جاتے ہوں نہیں ہوں یہاں پہ دیکھتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس ملٹی اکاؤنٹ. غائب ہوچکے ملٹی بانٹ اکاؤنٹس نہیں رہے ملٹی اکاؤنٹ کو اکاؤنٹ ریموو کرنے کا یہ ترکے کار ہے لیکن ملٹی اکاؤنٹ اگر آپ نے ریموو کرنے ہیں تو اس سے پہلے آپ نے ان کی پرائیوٹسی کا ڈیٹا لینا ہے اور ان کے سیٹ فریسز کا ڈیٹا لینا جو آپ کے پاس اکاؤنٹ ہوگا مین اکاؤنٹ جیسے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو پرپلی سمجھا گیا ہے اگر آپ نے اپنے مین انٹرفیس میں سے ہیں مین والٹ میں سے ملٹیپل اکاؤنٹس کو ریموو کرنا ہو تو کیسے کرنا ہے بہت ایزی ہے میں نے آپ کو لائیو ریموو کر کے دکھائیں ہیں آپ نے اسی طرح ریموو کرنا اور جن چیزوں خیال کرنا وہ بھی میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا پھر بھی کوئی پرابلم ہوتی ہے مجھے میل کر سکتے ہیں میرے ایمیل اڈریس پہ بیسٹ کرپٹو کنسی والرس اردی ریٹ آف جی میل ڈاٹ کام اور کومٹس کر سکتے ہیں بلو اوت اس ویڈیو کوشش کروں گا جل سلد آپ کے کومٹس کو ریٹ کروں اور آپ کی پرابلم کو سول کروں تو اگر ویڈیو کو سٹاپ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سسکرائب میرے چینل کو سسکرائب کریں بیسٹ کرپٹو کنسی والرس کو ویڈیو کو اپنے لائک کر دینا شیئر کر دینا جتنا زیادہ ویڈیو کو لائک شیئر کریں گے مجھے اتنی ہی موٹیویشن ملے گی اور اگر آپ کو یہی انفرمیشن انگلیش میں چاہیئے تو میرے آپ دوسرے چینل کو بھی سسکرائب کر سکتے ہیں اس کا نام ہے کرپٹو والرس انفو اور اس چینل پہ آکے ایک دفعہ ویڈیو کو پورشن پہ آکے آپ نے ساری ویڈیوز کو ایک بار لازمی ووچ کر لینا ہے تاکہ آپ کو اس سے کافی ساری انفرمیشن مل سکیں اوکے بیسٹ تو ملتے ہیں اپنے کل کی ایک نئی ویڈیو میں اللہ حافظ